جبری تبدیلی مذہب بڑا اور پیچھیدہ مسئلہ ہے آج اسی موضوع پر تفصیلی بحث کریں گے آپ ہمیں ٹی وی پر دیکھنے اور ریجو پر سننے کے علاوہ ہمارے تمام سوشل میڈیا پیجز پر بھی فالو کر سکتے ہیں آپ بی بی سی اردو کا پروگرام سیر بین دیکھ رہے ہیں گزشتہ دنوں گھوٹکی میں ہندو مذہب سے تعلق رکھنے والی دو بہنوں رینہ اور روینہ کے مبینہ اخواہ اور جبری تبدیلی مذہب کے واقعے کے بعد اقلیتوں کے تحفظ اور حقوق کے بارے میں ایک بار پھر بحث چھڑ گئی ہے ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کے سابق وائس چیئر پرسن امرنات موٹوال کے مطابق ہر مہینے تقریباً بیس لڑکیاں اخواہ ہوتی ہیں انسانی حقوق کے کارکن کا پل دیو نے ٹویٹ کی اور کہا کہ صرف جوان لڑکیاں ہیں اسلام کی تعلیم سے کیوں متاثر ہوتی ہیں بڑی عمر کی عورتیں اور مرد کیوں متاثر نہیں ہوتے مذہب تبدیل کرنے والی لڑکیاں بیٹی یا بہن کیوں نہیں بنتی صرف بیویاں کیوں بنتی ہیں سوال یہ ہے کہ ایسا کیوں ہیں کہ جو بھی لڑکیاں بظاہر اپنا مذہب تبدیل کرتی ہیں انہیں شادی بھی کرنی پڑتی ہے یہی سوال جب بی بی سی نے رینہ اور روینہ کے وکیل سے پوچھا تو انہوں نے یہ جواب دیا اس کی مجبوری ہے کہ اسے پروہیپٹی ڈگری چاہیے وہ محرم نامحرم جس کو کہتے ہیں تو نامحرم کے ساتھ نہیں رہے گی محرم چاہیے محرم کے لیے اس کے پاس کونس اپشن ہے جو محرم تھے وہ تو وہ چھوڑ کر آگئی وہ اس کو جان کے دشمن ہے تو اس کے لیے ایک ہی اپشن ہے کہ اس کو محرم چاہیے تو وہ اس کا شوہر کی صورت میں بہترین محرم آئے گا اس لیے یہ شادی کرتی ہیں وہ ان کی لیگل بھی مجبوری ہے معاشی بھی مجبوری ہے معاشرتی بھی مجبوری ہے اور اخلاقی بھی مجبوری ہے پاکستان میں اقلیتوں کے حقوق اور جبری تبدیلی مذہب کتنا بڑا اور پیشیدہ مسئلہ ہے اسی موضوع پر بات کرنے کے لیے یہاں سٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں بی بی سی اردو کے ہمارے ساتھ ہی جاوید سومرو اور بزریا سکائپ کراچی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں صحافی وینگس یاسمین آپ دونوں کو خوش آمدید وینگس پہلا سوال میں آپ ہی سے پوچھنا چاہ رہی تھی ہم اس کیس کے بارے میں ظاہرے بات نہیں کریں گے اس وقت زیر سماعت ہے لیکن اس طرح کی کیسز جہاں والدین کچھ کہتے ہیں اور جو لڑکیاں ہوتی ہیں وہ کوئی دوسری بات کرتی ہیں تو اس طرح کی کیسز میں سچائی کو کس طرح سے آپ اسٹابلش کریں گے یہ جانا بہت مشکل ہے کیونکہ جب آپ ریلیجن کو لے کے آتے ہو یہاں پر مسلم کی ہے اور مینورٹی ہندان مسلم کی ہے تو پھر کون اس کو ڈیفائن کرے گا کون جج کرے گا اس کو کہ کون سچ ہے کون سچا ہے کون جھوٹا ہے مگر ایک چیز کو آپ دیکھیں کہ جو پورا نیریٹو آرہا ہے ہر کیس میں اسیم کہانی آرہی ہے تو اس پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں پر ہاں یہاں پر جبری مذہب لڑکیوں کو اغوا کیا جا رہا ہے اس کا مسیوس ہو رہا ہے تو اس میں بہت سے کوئی کیسے ایسے بھی ہیں جہاں پر ہمارے پاس تو رپورٹ بھی نہیں ہوتے کیونکہ اس کو ریاست یہاں کی جو لوکل آثورٹیز ہیں وہ اس کو رپورٹ بھی کرنا پسند نہیں کرتے تو آئے ہاں پر اس میں یہ کہنا کہ آپ کون جج کس طرح سے آپ کیا رہے کریں گے کیونکہ ایک مولوی کھڑا ہو کر اگر یہ کہے کہ یہ لڑکی نے مذہب چینج کیا ہے تو آپ مولوی کو چینج تو نہیں کر سکتی تو جعوید ایک طرف تو یہ والا ایک ڈسکورس ہے کہ جبری تبدیلی مذہب اور جبری شادیاں ہوتی ہیں دوسری طرف لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ سمپل سی بات ہے کسی کا من بن جاتا ہے کہ وہ اپنا مذہب تبدیل کرے اور وہ کنورڈ کر جاتے ہیں تو بات وہاں ختم ہو جائیں کیا بات واقعی اپنی سمپل ہے نہیں اتنی سادہ بات نہیں ہے کیونکہ اس میں بہت سارے لیئرز ہیں مطلب میں اس بات کو تو سمجھ سکتا ہوں کہ کچھ لوگ کچھ خواتین یا کچھ مرد ایسے ہو سکتے ہیں جو اپنی رضا مندی سے مذہب تبدیل کرتے ہوں گے لیکن بیشتر اوقات ایسا نہیں ہوتا اور ایک جو اورول سوسائٹی کی ایک صورتحال ہے اس میں بھی اس بات پر بڑا وہ ہوتا ہے کہ جو منورٹیز سے جو مذہب تبدیل کرتے ہیں اس طرح کے رجحان کو بڑھاوا دیا جاتا ہے مثال کے طور پر جس طرح ملک بھر میں اور خاص طرح سندھ میں بہت سارے مدرسے بن گئے اور بہت ساری ایسے علماء جو ہیں وہ منظر عام پر آئے جن کا زیادہ تر فوکس توجہ اس بات پر ہوتی ہے کہ کس طرح غیر مسلموں کو یا ہندووں کو یا عیسائیوں کو مسلمان بنایا جائے تو جب ان کے کام کرنے کا طریقہ اور ان کا فوکس توجہ اس پہ ہوتی ہے تو وہ انفلوینسز یوز کرتے ہیں وہ اپنا اثر و رسوخ استعمال کرتے ہیں بہت سارے اور طریقے ہوتے ہیں ہو سکتا ہے کہ ہر معاملے میں لڑکی کو اغواہ نہ کیا جاتا ہو لیکن اس کے علاوہ اور بھی طریقے ہوتے ہیں جن سے اثر انداز ہوا جاتا ہے جاوید ہم بات جاری رکھیں گے لیکن اپنے تمام شہریوں کے جان اور مال کی حفاظت ریاست کا پہلا فرض ہوتا ہے اس طرح کی کیسز میں کل میں دیکھ رہا تھا رمیش کمار صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ قانون لانا چاہتے ہیں اس کے اوپر جب اسمبلی میں یہ قانون آئے گا پہلا تو دیکھیں ویسے ہی فورس کنورجن نہیں ہو سکتی کیونکہ جو اسلام میں جو بنیادی شرط ہے وہ ہے کہ لا اکراہ ہو فید دین دین میں کوئی جبر نہیں ہے لہٰذا جو جبر کے ساتھ اگر کنورجن ہے تو وہ تو اسلام ہی کے خلاف ہے تو جاوید کیا یہ کہہ کر جبری کنورجن تو غیر اسلامی ہیں ریاست کی ذمہ داری پوری ہو جاتی ہے کیا ریاست وہ سب کچھ کر رہی ہے جو اسے کرنا چاہیے اپنی اقلیتوں کی تحافظ کے لئے دیکھیں اسلام میں تو بہت ساری چیزیں غیر قانونی ہیں یا ناجائز ہیں لیکن سارے لوگ ان پر عمل درامت تو نہیں کرتے تو یہ کہہ دینا کہ صرف کہ اسلام میں یہ غیر ناجائز ہے یہ بات درست ہے یہاں تک تمہیں اتفاق کرتا ہوں اس بات سے کہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا لیکن سارے لوگ جو اس طرح کے اقدامات کرتے ہیں وہ ان کی اپنی جسٹیفیکیشن ہوتی ہے وہ اس کو اپنے طور پر جائز سمجھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کا اولین فرض ہے اور ثواب ہے اس معاملے میں کہ غیر مسلموں کو مسلمان بنایا جائے دوسری بات یہ کہ ریاست جو ہے جب اس کے پاس کوئی کمپلینٹ آتی ہے کوئی شکایت آتی ہے تو ریاستی اداروں کا یہ فرض بنتا ہے کہ اس کو اس کمپلینٹ یا اس شکایت کو اس مقدمے کو اس انداز سے لیں کہ یہ زبردستی ہے پھر اگر وہ ثابت ہو کہ زبردستی نہیں ہے تو اس میں وہ معاملہ سیٹل ہو سکتا ہے لیکن زیادہ در لوگ زیادہ در ادارے جو ہیں وہ یہ سوچ کر چلتے ہیں کہ زبردستی نہیں ہوئی تو اس لیے جو انویسٹیگیشن کا رجحان اور جو فوکس ہوتا ہے وہ بھی ذرا دیفرنٹ ڈیریکشن میں ہوتا ہے اچھا ونگس میں آپ سے بھی یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ آپ اس طرح کی کیسز کی کافی عرصے سے ریپورٹنگ کر رہی ہیں ماضی میں اس طرح کی کیسز جو ہم نے دیکھیں ان میں ہوتا کیا ہے کوئی نتیجہ نکلتا ہے کیا لڑکیاں واپس چلی جاتی ہیں ہوا کیا آپ تک اس میں آپ کو دو طرح دیکھنا پڑے گا وہ یہ کہ ماضی میں ہم نے جسا سے کیسز دیکھا کیسز جو تین لڑکیوں کے تھے وہ سپریم کورٹ تک گئے مگر لڑکیاں واپس نہیں ہوئیں جس میں رنکل کماری آشا اور ڈاکٹر لطا کا بھی کیس تھا تو اس میں تو لڑکیاں واپس نہیں ڈسپیٹ کہ وہ اپر کلاس سے وابستات تھی اور اس کے بعد ابھی ریسنٹلی ایک حالہ میں انسیڈنٹ ہوا تھا حالہ میں یہ ہوا تھا کہ وہ اپر کلاس سے یا ان کا کوئی سیاہ تھا تو اس کے بعد وہ لڑکی کو آپ سٹیپ نے ریکور کروایا مگر یہاں پر ایک چیز دیکھنی ہوگی ہمیں وہ یہ کہ جب بعد ایک پور فیملیز کی آتی ہے تو وہاں پر ہماری ریاست ایکٹیو نہیں ہوتی ونگرز 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 سوری میں آپ کی بات کر رہی ہوں لیکن ہم اس بارے میں بات کریں گے بات کو جائے رکھیں گے لیکن یہاں وقت ایک چھوٹے سے بریک کا ہوا ہے بریک کے بعد بات کریں گے کہ اس طرح کی کیسز کو منظر عام پر لانے میں سوشل میڈیا کی قطاع کے بارے میں بی بی سی اردو کی پروگرام سیر بین مکباب ہے خوش آمدید میں ہوں آلی نازکی آج ہم پاکستان میں اقلیتوں کی تحفظ اور حقوق کے بارے میں بات کر رہے ہیں خاص طور پر جبری تبدیلی مذہب اور شادیوں کے بارے میں اور اس کے لئے یہاں سٹیوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں ہمارے ساتھ ہی جاوید سومرو اسلام آباد سے اب ہمارے ساتھ پی چی آئی کے رہنمار رمیش کمار بھی موجود ہیں اور کراچی سے صحافی اور کارکن ونگس ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ سب کو ایک بار پھر خوش آمدید رمیش کمار صاحب آپ کو بھی خوش آمدید پہلا سوال میں آپ ہی سے پوچھنا چاہ رہی تھی اس طرح کی کیسز میں جہاں جبری تبدیلی مذہب یا جبری شادیوں کا ذکرات ہے تو آپ کی نظر میں ریاست کا کیا کتار دیکھیں پہلی چیز تو یہ کہ کانسٹویشن تو کہتا ہے بیسک رائٹس کی بات کرتا ہے مگر بیسک رائٹس کے لیے رول آف لا ہونا چاہیے اور رول آف لا کی کمی ہے اتفاقن سے ہمارے پاس قانون بنتے بھی ہیں مگر اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی ہے کچھ ایسے ایشوز ہیں جہاں پہ نیشنل لیول پہ قانون ہونا چاہیے مگر ایٹین تھامنمنٹ میں ہم اس کو پرابنشل لیول پہ لے کے آئے جب پرابنشل لیول پہ ایسے قانون بنتے ہیں اچھی بات ہے بنتے ہیں مگر اس کی پھر امپلیمنٹیشن کے اوپر تھوڑے سی احتراز آ جاتے ہیں آپ نے رول آف لاو کی بات کی رول آف لاو بھی تو حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے نا تو یعنی یہ ریاست کی ذمہ داری بلکل آف کورس حکومت کی ریسپانسیبلٹی ہے اسپیشلی جو نان مسلم کمیونٹی جو ہے جو مائنارٹیز کو جس کو ہم کہتے ہیں ہر ملک کے اندر جو مائنارٹی ہوتی ہے جو تھوڑے مقدار میں لوگ ہوتے ہیں ان کے بیسک رائٹس ایکول رائٹس کا خیال کرنا اسٹیٹ کی ریسپانسیبلٹی ہوتی ہے مگر ہر ملک کے اندر مائنارٹیز کے حوالے سے تھوڑے بہت ایشیوز آتے ہیں وہ ملک بہت عظیم ہوتا ہے جہاں پہ ان ایشیوز کو جو بہت اچھے طریقے سے ریڈریسل کیا جاتا ہے یا ان کے دکھ درد میں جیسے ابھی نیوزی لینڈ نے ایک مثال جو بنائی کہ جس طریقے سے اس کے دکھ درد میں شامل ہو گئے تو وہ محسوس ہی نہیں ہوا کہ مائنارٹی میجارٹی ہے بہت دنیا میں ایسے کنٹری ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ایجیزم کی وین بھی یہ تھی جی بالکل ہم نہیں ہم بات جاری رکھیں گے لیکن یہ جو تازہ ترین کیس ہے اس پر جو شور مچا ہے جس طرح سے بات ہوئی ہے اس بارے میں کولم نگار رافیہ زکریہ نے لکھا کہ اگر سوشل میڈیا پر اسے توجہ نہیں ملتی تو یہ کیس بھی منظر آم پر نہیں آتا اس بارے میں میں تھوڑا بات کرنا چاہ رہی تھی وینگس میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی کیا واقعی سوشل میڈیا کی وجہ سے اس طرح کے واقعات جو اب ہیں وہ منظر آم پر زیادہ آنے لگے ہیں ان کے بارے میں بات زیادہ ہو رہی ہے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ سوشل میڈیا کی وجہ سے آپ کی کیسے میڈیا پر آ رہے ہیں میں آپ کا ایک دھیان لے کر چلوں گے آپ کو ماضی میں جب رکھنٹ کماری کا کیس ہوا تھا کہ زیادہ در خود ہمارے میڈیا کے لوگ یہ کہہ رہے تھے یہ تو لب اپ فیر ہے آپ اس کو رپورٹ کیوں کر رہے ہیں تو دھیرے دھیرے جب میڈیا پر یہ بات ڈیبیٹ ہونے لگی ابھی جا کر یہ بات کنوینس ہوئی ہے کہ ہاں یہاں پر جبری فورس کنورجن ہے تو پہلے تو یہ آپ ماننے کے لیے ہی تیار نہیں تھے آپ چھوڑ دیں میڈل کلاس کو چھوڑ دیں آپ انیجوکیٹر لوگوں کو جو کلین کرتے ہیں کہ سوسائٹی کو چینج کریں گے وہ بھی اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے رنکل کو بھی چھوڑ دیں رنکل کے بعد کتنی لڑکیاں اغوا ہوئی ہیں کس کو انصاف ملا ہے کسی کو انصاف نہیں ملا ابھی جو رینا روینا کا کیس ہوا ہے جب فادر کی جو ویڈیو وائرل ہوئی تھی جی وائرل ہوئی تھی اس کے بعد ہی شور مچا تھا میں یہاں پہ دراصل رمیش کمار کے پاس جانا چاہ رہے تھی کہ سوشل میڈیا کی وجہ سے رپورٹنگ پابلک اپنین پر اثر پڑ رہا ہے لیکن اب تک اس بارے میں کوئی قانون وضع نہیں ہوا ہے سندھ نے جو ایک قانون متعرف کرانے کی کوشش کی تھی مجاوزہ قانون تھا جس میں رضا مندی کی جو عمر ہے جاہے وہ شادی کے لئے ہو یا کنورجن کے لئے ہو اس کو اٹھارہ برس کر دیا گیا تھا کیا پی ٹی آئی کی حکومت اس کی حمایت کرتی ہے میں پہلے آپ کی کوششن پہلے کو کلیئر کروں رنکل کا جو کیس تھا وہ بھی میں نے ہائلائٹ کیا تھا اور پاکستان نندو کاؤنسل کی طرف سے میں سپریم کورڈ لے کی گیا تھا ابھی بھی یہ جب کیس بیس تاریخ کو جب یہ آیا تو اس وقت میں نے ہولی جی جی بلکل اس وقت میں بات تو ہو رہی ہے میں دراصل آپ سے یہ جانا چاہیے تھے کہ جو اٹھارہ سال کی عمر ہے میں اس کے اوپر آتا ہوں اس وقت کے اندر بات کی کمپلی کروں گا تیہیس تاریخ تک جو کیونکہ قراردار یہ پاکستان کا دن تھا میں چاہتا تھا کہ وہ دن گزر جائے اور یہ مسئلہ میں پہلے دن سے ہوم سیکریٹی کیف سیکریٹی کے ساتھ کانٹیکٹ میں تھا تیہیس تاریخ تک جب مسئلہ حل نہیں ہوا تو پاکستان ہندو کانسل نے جب ریزولیشن پاس کیا ریزولیشن جیسے ہی ہائلائٹ ہوا تو پرائیم نیسٹر کی طرف سے بھی جو ہے وہ اس کا رییکشن آ گیا اب نوٹیس آ گیا رمیش کمار صاحب سوال بہت ہی سمپل ہے کہ کیا پی ٹی آئی اس کی حمایت کرتی ہے پی ٹی آئی کی جو حکومت ہے جو جماعت ہے وہ اٹھارہ سال کی عمر کی حمایت کرتی ہے اگر ہم مدینہ مادل کی بات کرتے ہیں اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دوسری دنیا کے دنیا کے اندر پذیر آئی ہو تو میں سمجھتا ہوں بیسک رائٹس تو یہ ہی ہے کہ اٹھارہ سال سے کم عمر بچی جو ہے یا بچہ کسی بھی مذہب میں کنورٹ بھی نہیں ہو سکتا اور کسی مذہب کا اٹھارہ سال کا بچہ شادی بھی نہیں کر سکتا اگر یہ ہم چیزیں نہیں کرتے ہیں تو ہم نئے پاکستان کا نعرہ بھی نہیں لگا سکتے اور دوسری چیز اب ماحول آ گیا ہے میں سمجھتا ہوں now enough is enough جو ابھی جو چیف جسٹس صاحب اسلام آدھائی کوٹ کے پاک جو case گیا اس کے لیے بھی انہوں نے بھی کہا ہے کہ آپ مجھے suggestion دیں اور میں نے federal government کے حوالے سے میں نے national assembly کے اندر forced conversion کے حوالے سے اور child marriage کے حوالے سے میں نے دولوں bill بھی جمع کرا دی ہے اور resolution بھی اب پتا چلے گا کہ کونسی political party اس کو support کرتی ہے آپ نے مجھے ابھی یہ نہیں بتایا کہ پی ٹی آئی support کرتی ہے نہیں لیکن ونگرز میں آپ سے یہاں یہ پوچھنا میں سمجھتا ہوں کہ بالکل support کریں گی ساری political parties لو کچھ لوگ ہر political party ساری میں آپ کی بات کر رہی ہوں ہمارا دراصل وقت ختم ہو رہا ہے میں ونگرز سے بھی بات کرنا چاہتی میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ونگرز کے کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس طرح ہے کہ جبری conversion اور شادی کی کیسز زیادہ تر پسماندہ ترین طبقات سے سامنے آتے ہیں جو ہندو برادری کے ہیں تو کیا معاشرے کا جو class structure ہے وہ بھی ایک وجہ ہے اس طرح کے واقعات کے لئے میں یہ نہیں سمجھتی کیونکہ اگر یہ structure یہ ہوتا تو یہ structure آپ کا صدیوں سے ہے یہ structure صرف ہمارے non-muslim میں نہیں ہے یہ structure majority muslim میں ہے تو پھر آپ یہ کہہ دیں just for instance جرمن میں اور امریکہ میں جو refugees چلے گئے ہیں وہ تو بالکل ان کا تو کوئی بھی status وہاں پر نہیں ہے تو پھر کیا وہ christianity میں convert ہو جائیں تو یہ ایک excuse ہے ہماری سندھی میں کہتے ہیں ہزار عذر تو آپ بہت سے عذر دیں گے ہر ایک کرائن کو چھپانے کے لئے تو صدیوں سے رہنے والوں کو ابھی کچھ سالوں میں conversion کا کیسے دھیان میں آیا اور اس میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ جو convert ہو جاتے ہیں تو کیا ان کے economy زیادہ ہو جاتی ہے کہ جو ہندو پہلے دو سو کم آ رہا تھا جب convert ہو جائے گا تو دو ہزار کم آئے گا یا پھر جو اس کے surrounding میں جو بندے رہتے ہیں تو کیا وہ مسلم جو ہیں وہ اتنے rich ہیں کہ وہ ان کو دیکھ کر convert ہو رہے ہیں میں آپ کو ایک بات بتاتی چلوں جب میں نے تھٹا میں یہ report کی گھر کے گھر families کی families convert ہوئی تھی جب میں نے اپنے گھر گئی تو وہ ہندو عورت اسی condition میں کام کر رہی ہے being a Muslim میں جاوید میں سوری میں آپ کی بات کرتی ہوں لیکن جاوید میں آپ سے بھی یہ پوچھنا چاہ رہی تھی جیسا کہ منگس نے بھی کہا اور کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ پوری ریاست کا جو اقلیتوں کے تئین جو رویہ ہے وہ بھی ایک وجہ بنتی ہے جس قدر غیر محفوظ اقلیت خود کو محسوس کرتی ہے وہ بھی ایک وجہ بنتی ہے اس سارے رجحانوں کو فیڈل کرتی ہے بلکل صحیح کہہ رہی ہے کیونکہ جو ایک ریاست کی سائیکی ہوتی ہے جو سوچ ہوتی ہے وہ ہر جگہ ہی ریفلیکٹ کرتی ہے وہ ہر جگہ سامنے آتی ہے اور پاکستان کو بہت اختامات کرنے ہیں اقلیتوں کے حقوق کے لیے چاہے وہ جبری شادیاں ہوں جبری تبدیلی مذہب ہوں ان سارے معاملات میں پاکستانی ریاست کو بہت کام کرنا ہے اور ہمیں امید ہے جیسا کہ رمیش کمار کہہ رہے ہیں ابھی مجھے یقین نہیں ہے کہ پی ٹی آئی اس کو بات کو سپورٹ کریں گی لیکن کم از کم یہ پہلا قدم ہونا چاہیے کہ تمام پارٹیاں اور لوگ اس بات پر متفق ہوں کہ کنورجن کے لیے یا شادی کے لیے کم از کم عمر اٹھارہ برس ہو سندھ اسمبلی نے اس کو منظور کیا تھا لیکن باقی وجوہات کی بنافر اس کو پیچھے لے جائے گا جاوید، سمرو، رمیش کمار صاحب اور ونگرز ہم سب سے بات کرنے کا بہت شکریہ ہمارا وقت ختم ہوئی ہے بہت ہی دلچسپ ڈسکشن تھا بہت شکریہ آپ اگر چاہیں تو مجھ سے ٹوٹر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں میرا ٹوٹر ہینل ہے آج سیربین میں اتنا ہی آلیا نازکی کو اب اجازت دیجئے موسیقی